منتخبہ حدیث مبارکہ چاہیے اور نوی سرزم کی کہیں بھی ہر بات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں اور جنت میں ہم تب بھی جا سکیں جب ہم قرآن سنرات پر عمل کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کچھ احادیث مبارکہ ہیں جن کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے ان کو یاد کر کے اپنی عملی زندگی ملانا چاہیے یاد کرنے کا مقصد یہ ان تو کرٹا مار لیں اور بس کوئی ٹھیک ہیں زبانی ہم کہیں جی ہم اتنی احادیث مبارکہ یاد ہیں بلکہ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان احادیث مبارکہ کو ہم اپنی زندگی ملے کریں تو جیسے دین خیرخواہی کا نام ہے یعنی ہر خیرخواہ کام وہ کام جس میں خیرخواہی ہو کسی کی بھی بھلائی ہو وہ ہم نے کرنا ہے اور یہ ہمارے دین کا حصہ اللہ تمنا الموتہ موت کی تمنا نہ کرو یعنی کتنی بھی مشکلاتیں پریشانی آئیں موت کی تمنا یا خواہش نہیں کرنی وہ تو اپنے وقت مقرر پر آنہی ہے آدمی ان کے ساتھ ہوگا جسے وہ محبت کرتا ہوگا یعنی اگر دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دوستی کن لوگوں سے ہے دنیا دار لوگوں سے ہے یا ان لوگوں سے ہے جو آخرت کی فکر کرتے ہیں اگر ہمارے دوستی ان لوگوں سے جو آخرت کی فکر کرتے ہیں تو انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمارا معاملہ انہی کے ساتھ ہوگا تو اپنی دوستیوں کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے مجلسوں کے راز امانت ہے یعنی جب کوئی مجلس میں بیٹھ کے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں چاہے ہم اب کسی جاپ میں ہیں اگر گھر میں ہیں کہیں بھی بھی ہیں جب کچھ لوگ بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہوتی ہیں وہ دراصل راز کی باتیں ہوتی ہیں مدب یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم باہر جا کے بتائیں کہ ہم وہاں پہ کیا کیا باتیں کر رہے تھے تو یہ سیکرٹ ہوتا ہے کہ خامکار کسی کے بات کسی کو نہیں بتانا چاہیے اسی چوگلی بھی اسی طرح سے ہوتی ہے اگر بھی یہی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں اس چیزیں بچنا چاہیے نمبر سیکس ہے یہ جس مارکہ ہے منغشہ فلائی سمینہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے تو ملاوٹ کرنا ہر بات میں ملاوٹ ہوتی ہے یعنی ہم باتچیت میں بھی ملاوٹ کر سکتے ہیں ہم کامے بھی ملاوٹ کر سکتے ہیں جب چیزوں کی خیردفورت کر رہے تھے اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے تو جو ملاوٹ کرے گا کسی بھی ماملے میں تو اصل چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں گے یا اس میں ملا دیں گے یا کسی کو کوئی بات بتانی ہے تو اس میں ہم کوئی چیز ایڈ کر کے بتا دیں گے تو سب ملاوٹ کے زمرے میں آ جاتا ہے تو اسے بچنا چاہیے کیونکہ اس کے لئے سخت وعید ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں نمبر ساتھ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا تو یہ دیکھنا چاہیے کیا ہمیں یہ گندی عادت تو نہیں ہے چغلی کرنے کی کیونکہ اگر یہ چغلی والی عادت ہے تو اسے کیا ہوگا جنت میں جانے سے انسان رک جائے گا اگرچہ جتنے بھی نیک عمل کرتا ہو نمبر آٹھ ہے جس موارکہ المسلم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں یعنی یہ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ چیز موجود ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں چاہیے لیڈیز ہیں اور عورتیں ہیں تو وہ بہنیں آپس میں جو مرد ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اس جس کا خیال رکھنا چاہیے نمبر نو افشس سلام و بینکم آپس میں سلام کو عام کرو یعنی ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے جاننے والے نہ جاننے والے کو سلام کریں یہ ہی ہماری اسلام کی خوبصورتی ہے نمبر دس کلو معروفن صدقو ہر اچھی بات صدقہ یعنی ہر اچھی بات ایک دوسرے سے کر دینی چاہیے اور یہ بہترین صدقہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم سوچتے رہے یہ اچھی بات میں سامنے والا معنی نہ کر جائے لیکن ایسا طریقے سے حکمت سے ہر اچھی بات دوسرے تک کنوے کر دینی چاہیے پہنچا دینی چاہیے نمبر گیارہ ہے اتغرو شطر الایمان صفائی نصف ایمان ہے صفائی اس میں ہر چیز آجاتی ہے گھر کی صفائی باہر کی صفائی اندر کی صفائی اپنی روحانی صفائی جسمانی صفائی ہر قسم کی صفائی اس میں آجاتی ہے تو یہ ہماری ایمان کا ایک حصہ ہے بلکہ نصف ایمان کا آگیا اس کو نمبر بارہ حیاء صرف خیر لاتی ہے یعنی جتنی بھی حیاء شرم و حیاء اگر انسان کے پاس نہیں ہے تو وہ بے حیاء کے جو چاہے غلط کام کر سکتا ہے تو حیاء ایسی چیز ہے شرم و حیاء ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر خیر ہی لے کر آتی ہے تو اس کو اپنے اندر اپنانا چاہیے نمبر تیرہ ہے بے شک سادگی بھی ایمان کا جزو ہے نمبر چودہ ان امال امالوں بھی نیاتیں بے شک امالوں کا دارمدہ نیتوں پہ ہم جتنا اچھا کام کر لیں یا برا کام کر لیں وہ اس وقت ڈیپینڈ کرتے ہیں ہماری نیت پہ اگر ہم کوئی اچھا کام یہ نیت کر کے کرتے ہیں ہمارے اچھائی ہو لوگ ہمیں اچھا کہیں اور نیک سمجھیں تو پھر یہ یاکاری میں آ جاتا ہے پھر وہ نیک عمل بھی برا ہو جاتا ہے لیکن برا کام بہرحال برا ہوتا ہے برائی کو ہم اچھی نیت سے نہیں کر سکتے لیکن اچھا کام ہماری نیت کے وجہ سے خراب ہو سکتا ہے مجھ سے آگے پہنچا چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو یعنی اب آپ نے اتنی حدیث مبارکہ پڑھ لیں آپ اس کا علم آگیا آپ اس کے عالم بن گیا یہ قسم کا کچھ سمجھ آگیا کہ ہمیں اس پر عمل کرنا جب آپ عمل کر رہے ہیں وہ خود پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور ان کو بھی بتائیں سمجھائیں کہ آپ کو بھی اچھا بننا ہے وآخر دعوان الحمدللہ و بالعالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ